اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مٹن دمپخت اوثنٹک طریقے سے پشاوری مٹن دمپخت ہے یہ اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ دمپخت بنتا ہے اور اوثنٹک طریقہ ہے بہت ہی کم مسالوں میں یہ بنتا ہے ٹائم اس کا کوکنگ کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ صرف نمک میں بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کوئلوں پر بھی بنا سکتی ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں لیمپ فیٹ چاہیے یعنی کہ دنبے کی چربی ہم لیں گے اور اس کی پوری ایک لیئر لگا دیں گے نیچے دیکچی میں بھاری پیندے والی دیکچی آپ نے لینی ہے یا اگر نونسٹک ہو تو نونسٹک بھی آپ لے سکتی ہیں اور اس طرح لیئرز لگا لینے کے بعد ہم اس کے اوپر مٹن کی لیئر لگائیں گے اچھا والا مٹن آپ لے لینا ہے اگر آپ چاہے تو آپ بڑے بڑے پیسز بونلیس بھی لے سکتی ہیں اور بونس کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں اور اس طرح کی ایک لیئر ہم اس کے اوپر لگا لیں گے میں یہاں پہ تقریباً دو کیجی مٹن لے رہی ہوں بونس کے ساتھ ہیں اور اس کے اوپر ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے آلو رکھیں گے آلو کو میں نے اچھے سے دھو دیا ہے دو سے تین ادد یا پھر جتنے آپ کو پسند ہو تو آپ اتنے ہی اس میں آلو ڈال سکتی ہیں میں یہاں پہ اس کا چھلکہ نہیں اتار رہی اور میڈیم سائز کے میں یہاں پہ آلو لے رہی ہوں تھوڑے سے چھوٹے سائز کے ہیں اگر آپ کے آلو بڑے ہیں تو آپ اس کو بیچ میں کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا چھلکہ بھی اتار کر اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم آلو بھی رکھ دیں گے اور آلو رکھنے کے بعد ہم اس میں ٹرماتر رکھیں گے ٹرماتر بھی ہیں میں یہاں پہ ایسے ہول ہی رکھ رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بیچ میں سے کٹ بھی کر سکتی ہیں دو سے تین ٹرماتر میں یہاں پہ اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اب ہم اس کے اوپر نمک ڈالیں گے نمک میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں لیمن جوز ہم یہاں پہ لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہری مرچے لے لینی ہے تقریباً پانسے چھے عدد یا پھر حضب زائقہ اس میں صرف نمک ڈلتا ہے لیکن اگر آپ کو مرچے پسند ہو تو آپ مرچے زیادہ بھی کر سکتی ہیں باقی اس میں مسالے اور نہیں ڈلتے صرف نمک ہی ڈلے گا اب ہم اس کو سیل کریں گے سیل کرنے کے لیے گندہ ہوا آٹا لیں گے آٹا ہم نے تھوڑا سا سخت گن لینا ہے تازہ گندہ ہوا آٹا ہم نے لینا ہے اور اس طرح دیچکی کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے سائٹس پر اچھے سے اس کے سائٹس پر ہم نے یہ گندہ ہوا آٹا لگا لینا ہے اور اب ہم اس کو کور کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑی سی کالی مرچ اور باری کٹا ہوا آدھرک بھی اس کے اوپر ڈال سکتی ہے لیکن اوثنٹک طریقے میں صرف اس میں نمک ڈلتا ہے اور ہری مرچیں تو اگر آپ ایزٹس بھی بنائیں گی تو بہت ہی زبردست بنے گا یہ ہمارا سارا کور ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے اور مضبوطی سے اسے بند کریں گے تاکہ جو اس کا سموک ہے اس کے اندر جو سٹیم سا بنتا ہے تو وہ اسے اس کے اپنا ہو ہم اسے ٹائٹلی کلوز کریں گے اور پہلے کے پانچ منٹ ہم اسے ایسے آنچ پر پکائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں تیز آنچ میں نے کی ہوئے پانچ سے چھے منٹ تیز آنچ پر ہم نے اسے پکا لینا ہے اور اس کے بعد اس کی آنچ ہم نے بلکل ہلکی کر دینی ہے جیسے کہ دموالی آنچ ہوتی ہے تو دموالی آنچ پر ہم نے اسے قریب تین گھنٹے تک پکانا ہے یہ گوشت پر ڈیپینڈ ہے اگر آپ کا گوشت تھوڑا سا کچھا ہے اور صحیح والا ہے تو آپ کے دو گھنٹے بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کوئلوں پر بھی کک کر سکتی ہیں تھوڑے سے دھیکتے ہوئے کوئلے آخر کے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر ڈال لینے ہیں یہ میں نے اسے اوپن کر لیا ہے اور یہ ہمارا مٹن دمپخت اوثنٹک طریقے سے تیار ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ مٹن دمپخت ہمارا تیار ہے آپ اسے ایز اٹسٹرائی کیجئے بہت ہی زبردست بنے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ